ککڑ صاحب ہے جو تو ککڑ صاحب کے کڑاکیں نکالے ہیں لمز یونیورسٹی کے سٹوڈنٹز نے اور لمز میں آپ کو پتہ ہے لیڈ کلاس پڑھتی ہے اتر مڑا موٹا بندہ تو در جاب نہیں سکتا تو مجھے نہیں پتہ کس نے مشورہ دی ہے ککڑ صاحب کو جا کے اپنے کڑاکے کڑا لوگ تھو موٹا کے چلے گئے ہیں ادھر فرس جو بندے نے بچے نے اٹھ کے کیا اس نے کہا ہے مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ کو ٹائم کی تلیم کی بلکل قدر نہیں آپ پورے پچاس منٹ لیٹ ہیں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوئے ہم کلاسیں چھوڑ کے بیٹھ ہوں ہیں آپ کے لیے ادھر اور آپ پچاس منٹ لیٹ آ رہے ہیں تو ککڑ صاحب کا موہ میں لگا دوں گا جو بنتا رہا ہے ککڑ صاحب کا یہ موہ بن گیا گول سوال کو گول مول کیا وہ میرا کوئی آنے کا مقصد نہیں تھا میرا ناشیڈول تھا میں تو بس ایسا ہی در سے آ گیا تو اس لیے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا یہ وہ پھر اس کے بعد بائچانی سے بھی بڑا سوال ایک لڑکی نے اٹھ کے کیا اس نے کہا ہے کہ ملک میں اتنے مسائل چل رہے ہیں نہ کوئی لا انفرونسمنٹ ہے نہ کوئی جو بوک مری پڑی ہوئی ہے اگری بوکوں کو پرسانے حال نہیں تم لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے تمہیں کس چیز نے جو اینا موٹیویٹ کیا کہ اس چیز نے تمہیں کھین چکے جو چیز تمہیں لمز کی طرف لے کہ میں لمز میں جاؤں وہ در سے جاؤ گے بچوں سے بات کروں تمہارا کام ہے تو مسئلہ حل کرنا تو ساتھ اس نے کہا وزیراعظم نہیں نہیں پھر اس نے کہا سوری کیر ٹیکر وزیراعظم صاحب آپ کا تو یہ وہ کامتاب کی طرف کیا کر رہے ہیں اس کے اوبر بھی کاکڑ صاحب نے ایک اور بوتل جو ہے نا پانی گیا سے کر کے چڑھائی بس پھر بائی جن لاس ایک اور سوال جو خطرناک تھا وہ بچے نے کیا جو کوئی ادارہ سننا ہی نہیں چاہتا پاکستان کا اس نے کہا کہ کیر ٹیکر وزیراعظم کا کیر ٹیکر جو گورنمنٹ ہوتی ہے نگران وزیراعظم اس کا کام ہوتا ہے نبے دن میں الیکشن کروانا تو آپ نبے دن میں لیکشن کیوں نہیں کروائے اس کی وجہ بتائیں دوسرا اگر آپ نبے دن میں الیکشن نہیں کروائے کہ آپ اب بھی وزیراعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نگران وزیراعظم تو اس کا مطلب ہے آپ تو اللیگل ہیں آپ تو جو ہے نا گہر آئینی ہے آپ تو آئینی وزیراعظم ہے ہی نہیں آپ گہر آئینی سینٹ اپ کا حصہ ہے تو اس کے اوپر پہ ایک بوتل پانی پی گلہ خوش یہ این شاہی بھائی مار کے جناب جو ہے نا تو واپس آگئے ہیں تو یہ وہ چیزیں بائی جان کے لوگوں کو میں شعور آ چکا ہے لوگ اب سوال کرتے ہیں یہ نہیں ہے ہر جگہ کہ آپ جاتے ہیں آپ کے مرضی کے صافی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے اپنی مرضی کے انہوں نے پرچے ملے ہوئے ہیں یہ یہ سوال اس نے کرنا ہے جیسے وہ نون لیگ والے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں فلانا صافی کدھر ہے مطیب اللہ کدھر ہے وہ حامد میر کو میک دو فلانے کو میک دو تو وہ مرضی کے سوالات ان سے کرنے ہونے ہوتا انہیں تو یہ پہلی دفعہ انہیں فیس کی ہے بچوں کو تو یہ حالہ تھا باقی آپ باقی سب کو سمجھنا چاہیے باقی سمجھیں ہونے کل کے واقعی دارے بھی کے اصل میں نیکسٹ جنریشن کا مول